ایکسپنج کرنے والی باتیں بہت ساری تھی تک آپ نے تمام دھرم گروہوں کا اکل سے لے کر آج تک بیان بھی سنا جن کے پرتی اپنی آستہ دکھا رہے تھے انہی لوگوں نے ہی نکار دیا کہ یہ مدرہ اس دھرم سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کئی دھرم گروہوں نے اس کا کھنڈنگ کیا بہرال میں بھی ہندو دھرم میں آستہ رکھتا ہوں مہادیب کا میں بھگت ہوں ایسے میں جس طریقے سے کل ان کا آچرن تھا تصویر کو لہرانا ٹیبل کے اوپر رکھ دینا اس کے اوپر کاغس پتری رکھ دینا کتے ہی اس بات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور جس طریقے سے ہندو بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا گیا جس طریقے سے بلیک این وائٹ شبدوں میں کہا کہ ہندو ہنسا کو فیلاتے ہیں یہ کتے ہی کوئی بھی ہندو کوئی بھی ویکتی جو کی اس دھرم میں آستہ رکھتا ہے جو سناتر میں پر دکت یہ نا کہ ان لوگ کا گڑبندن ہی یہ سوچ رکھتا ہے جس گڑبندن کا یہ لوگ حصہ ہیں یا جس گڑبندن کو یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں بگل میں جب ڈی ایم کے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اور کیا بہت بات بولیں گے جو لوگ سناتر کو ایک بیماری بتانے کا کام کرتے ہیں تو یہ لوگ اسی سوچ سے پربہاوت ہے اور انہی شبدوں کو صدن کے پڑل میں رکھتے ہیں جس کو دیش کی ایک بڑی آبادی اسوکار کرتی ہے